اسلام آباد میں ساکھ سمیٹ کرانے کو لے کر ہوئی کرکری کے بعد آخر کار پاکستان نے آئیوجن کو استقعت کر دیا پاکستان نے کہا کہ ساکھ سمیٹ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہوگا اس سے پہلے آج شریلنکا اور مولدیو نے ساکھ سمیٹ کے بہشکار کا اعلان کیا شریلنکا نے کہا کہ کشیطر میں جس طرح کی حالات ہیں وہ ساکھ سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے معقول نہیں اس سے پہلے بھارت نے اوری حملے کو لے کر ساکھ سمیٹ کا بائی کارٹ کیا تھا جس میں بھارت کا ساتھ بانگلہ دیش، افغانستان، بھوٹان اور نیپال نے دیا تھا نیپال ساکھ کا ادھاکش دیش ہے وہیں پاکستان اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے کوٹنی تک چال چل رہا ہے پاکستان نے سینکتراشتے سرکشہ پریشت کی درپر گوہار لگائی ہے ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستان نے یونسی سے کشیتری شانتی کو بنایا رکھنے کے لیے ہستقشیپ کی گزارش کی پاکستان کے ودیش سچی اور ڈی جی ایمو نے سرکشہ پریشت میں کشیتری شانتی اور سرکشہ کو لے کر ہستقشیپ کی مانگ کی چین، فرانس، روس، یوکے اور امریکہ کے ایمبیزیڈر کو اسلام آباد نے بتایا کہ پاکستان آتنکباد کا سب سے زیادہ پیوڑ دیش ہے ساتھ پاکستان کی جنتہ اپنی زمین کو بچانے کے لیے سینہ سے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے انتراشتر اسطر پر پاکستان کی لگتار فضیحت ہو رہی ہے پاکستان الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے روسی ودیش منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ آتنکی غدویدھیوں کو روپنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے گا ساتھی روس نے کہا کہ بھارت پاکستان سیمہ پر بڑھتے تناؤں کو لے کر ہمچنتی تھے روس نے دونوں دیشوں کو پولٹکس اور ڈپلومیسی کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کے لیے کہا وہیں آتنک کے خلاف دکشن کوریا بھی بھارت کے سمرتن میں کھل کر آیا ہے دکشن کوریا کے راشنفیدی پاک اہیونہے نے لوگ سبہ سپیکر سمیترہ مہاجن نے سیول میں ملاقات کی اس ملاقات کے دوران دکشن کوریا نے آتنک بات کے خلاف بھارت کے رکھ کا سمرتن کیا دکشن کوریا نے آتنک بات کے خلاف بھارت کے روئے کا کھل کر سمرتن کیا چین کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ بھارت پر مانو طاقت سے لیس 36 فیل فائٹر جیٹس کو پاکستان اور چین کی سیمہ پر تینات کر سکتا ہے چینی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق بھارت اپنی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت نے حالی میں فرانس کے ساتھ 36 رفیل لڑاکو بیمانوں کا سودا کیا چین کے سرکاری اکبار کے مطابق بھارت فرانس میں بنے لڑاکو بیمانوں کو پاکستان اور چین کے ساتھ بھی بات والے علاقے میں تینات کرے گا اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس سیسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق ہتھیاروں کے آیات کے معاملے میں بھارت دنیا کے دیشوں میں سب سے اوپر بھارت کے سرجکل سٹائک کے بعد پاکستان گھبر آیا ہوا ہے آز نواز شریف نے منتری مندل کی بیٹھک کی اور پورے معاملے کی سمیقشہ بھی ریڈیو پاکستان کے مطابق پاکستان منتری نواز شریف نے بیٹھکیا دکچتہ کی حالانکہ پاکستان نے اس بات سے انکار کیا کہ بھارتی یہ سینا نے اس کے کشتر میں سرجکل سٹائک کی پاکستان کا کہنا ہے کہ کیولنی انترن ریکھا پر دونوں سیناوں کے بیچ گولی باری ہوئی جس میں پاکستان سینا کے دو جوان مارے گئے پاک کیبنٹ کی بیٹھک سے پہلے منتریوں نے اپنی چپڑی میں ہر قیمت پر دیش کی رکشہ کرنے کے سرکار کے نشے کو دھورایا پاکستان کے ودیش ماملوں کے سلاکار سرطاز عجیز نے کہا کہ کشمیری لوگوں کے سنگھرش کا سمرتن پاکستان کی مکہ پراتھمکتہ بنی رہے گی اور پاکستان بھارت کا کوٹنیتک روپ سے ویروت کرے گا لیکن ہمارے سشستر بل دیش کی رکشہ کے لیے پوری طرح تیار ہیں جبکہ رکشہ منتری خوضہ محمد عاصف نے دھورایا کہ پاکستان تناؤ بڑھانا نہیں چاہتا لیکن پاکستان نے انترہ رکھا کہ پاہر سے کسی بھی فائرنگ کا مہتوڑ جواب دے گا وہیں پھارتی سینہ کی سرجکل سٹرائک سے آتنگ کا آکا باکھلا گیا ہے پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے سرگنہ حافظ سعید نے زی ٹی وی کو دھمکی دی ہے حافظ نے کہا کہ پاکستان کے فوجی اب تم سے انتخاب لیں گے سرجکل سٹرائک کیا ہوتی ہے؟ تمہیں جلد ہی پتا چلے گا آپ کو بتا دیں کہ حافظ سعید آتنگ کی لشکر تیبہ کا مکہ ہے سال دوہزار آٹھ میں ممبئی آتنگ کی حملے میں لشکر شامل دوہزار پانچ میں سنکترائش نے آتنگ کی سنگٹھن لشکر تیبہ پر بین لگایا دوہزار ایک میں امریکہ اور بیٹین نے بھی لشکر تیبہ پر بین لگایا چھبیس گیارہ پر بھارت پاکستان کو کئی ڈوزیر سوپ چکا ہے لیکن پاکستان نے کوئی کاروائی نہیں کی سی ٹی وی والوں انشاءاللہ تمہیں پتا چلے گا پاکستان کے فوجی جوان کس طرح انتقام لیتے ہیں حافظ سعید کی دھمکی پر نیتاؤں نے کڑی پر تکریہ دی ہے بی جے پی نتر شاہن عواز حسین نے حافظ سعید کو پاکستانی چوہا بتایا تو کسی تیاغی نے اسے پاکستان کی تلملاحہ کرا دیا دیکھیں حافظ سعید ایک پاکستانی چوہا ہے جو بل میں چھپا ہے اور رات دن بھارت کے نام سے ڈڑا ہوا ہے اس کی اوقات اور حیثیت کچھ نہیں صرف وہ نفرت جانتا ہے خون بہانہ جانتا ہے اور وہ دن دور نہیں کیوں اس کے سر پر بھی شامت ایک نہ ایک دن آنی تو سرجیکل سٹرائک سے سب سے زیادے اگر ڈڑ سے کوئی کان پڑا ہے تو وہ حافظ سعید کان پڑا ہے اس کی آواز میں بھی کپاہٹ ہے اور ڈڑ سے اس طرح کا بیان وہ دے رہا ہے دینیوز کو بھی دھمکی دے رہا ہے بوکھلاٹ کر نتیجہ ہے حافظ سعید کافی لمبے سمیں سے بھارت کے وردوش ومن کرتے رہے ہیں پاکستان کی سرکار کسی طرح کا پرتیبند لگانے سے انکار کرتی رہی ہے یہ سوال یو این تک میں اٹھ چکا ہے جی نیوز یا بھارتی کے بارے میں ان کے دوارے جب کی گئی ٹپنیوں گیدڑ بھب کی ہیں ویانترک سرکشا پر کیندری گرہ منتری راجنا سنگھ نے دلی میں ہائلے ویل بیٹھک کی سرکشا انتظاموں کی سمکشہ کی گئی بیٹھک میں یہ راشتری ہے سرکشا سلاکار عجید ڈوبال گریسیجو راجیو مہرشی کے ساتھ ساتھ آئی بی اور رو کے پورو پرمک شامل ہوئے گرہ منترالے نے پاکستان کے خلاف ہوئے سرجکل سٹرائک کے بعد سرکشا انتظاموں کو لے کر دیش بھر میں ہائلرٹ جاری کیا ہے گریہ منترالے نے اگلے دس پندرہ دنوں کے لیے سبھی سرکشا انتظام اور الرٹ رہنے کے لیے کہا گئے سوطروں کے مطابق بوخلا آیا پاکستان ناغریک علاقوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے یوپی میں پرشاسنک اور پولیس والوں کی چھٹیاں مہرم تقرد کی گئی ہیں سی ایم اکھلیش نے ویسے سترکتہ برتنے کے نردیش دیئے ہیں یوپی کے ڈی جی پی نے سبھی پولیس عدیقاریوں کو اگلے پندرہ دن تک چھٹی نہ لینے کے نردیش دیئے ہیں آج یوپی پولیس اور ایٹی ایس نے لکناؤں کے بھیڑ بھار والے علاقے میں مال دھارمی کی ستھلوں کے پاس چیکنگ ابھیان چلایا یہاں کے فن مال میں سرکشا کے لحاظ سے سیکیورٹی ڈریل کیا گیا گجرات کی پاتن سیما پر سرکشا بڑھا دی گئی ہے موقع سے ہمارے سمدھتا بھارگوپاری کے ریپورٹ پاکستان سے 80 کلومیٹر دور ہم سوئی گاؤں پہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس جس طرح سے گست لگا رہی ہے پوری طرح سے یہاں پہ پولیس کے دورہ گست لگائی جارہی ہے آس پاس کے جیتے بھی علاقے ہیں ان علاقوں کے گاؤں کے پاس اور یہاں جو وارڈر ایریا ہے اس وارڈر ایریا کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ چیکنگ کیا جارہا ہے یہاں سے یہ سوئی گاؤں جو ہے وہ صرف 40 کلومیٹر دور ہے وہاں سے 40 کلومیٹر دور پاکستان کا لگتا ہے تو اس علاقوں کے دیکھتے ہوئے خاص سمدھنشیل علاقہ ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ جانش کی جارہی ہے کیمرہ منصوبہ دیا اس کے ساتھ بھارگوپاری انٹر 24-7 سوئی گاؤں پاکستان کے پاس کا یہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان 80 کلومیٹر دور ہے یہاں سے آنے جالے والے سبھی ٹرک بھی خاص طور پہ چیکنگ کیا جارہا ہے اور ٹرک کا چیکنگ کیانے کے لئے یہاں پہ ڈرائیور سے لگا کے جو وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی سگن چیکنگ کی جارہی ہے اور چیکنگ کرنے کے خاص طریقہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ مزدور کے بھیس میں بھی اگر کوئی گس نہ پائے اس کے لئے بھی چیکنگ کی جارہی ہے اور یہ جو چھوٹا علاقہ ہے اور یہاں سے بھی چیکنگ کی جاری آئی ہم بات کرتے ہیں یہاں کے انچار جو ہے جے پی سولنکی صاحب سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ بتائیے کیا چیکنگ یہاں پر ہو رہی ہے یہاں پر خاص کر کے جو وہاں آتے ہیں اس کے اندر ٹوٹلی چیکنگ ہو رہی ہے ابھی کیونکہ خاص کر کے یہاں سے ہمیں بارڈرنگ کے جو زوان ہیں اسرپ کے زوان ہیں باہر سے جو دیشٹرک کے جو پولیس والے ہیں سب کا یہاں پر پوائنٹ بنایا ہے خاص طور پر باہر سے آنے والے لوگوں کی کس طرح سے چیکنگ کی جا رہی ہے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے جیسے کہ جو ٹرک ہے تھے تو اس کو اندر سے پورا ہمارا بیڈی ڈی ایس ٹیم ہے تو اس کی وجہ سے ہم پورا چیک کر سکتے اور جو ہمارے پولیس ٹیپارڈوں کے لوگ ہیں وہ پرسنلی جا کے اندر سے چیک کر رہے ہیں تو خاص طور پر جو ٹرک آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا بیڈی ڈی ایس کی ٹیم جو ہے وہ خاص طور پر بانسکارڈ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر چیکنگ کر رہی ہے اور یہ ٹرک کے اندر آنے والا جو بھی سامان ہے اس کے بھی چیک کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں اس سامان کے اندر سے کوئی اور بھی چیزیں نہ لائی جا سکے اور اس سامان کے اندر کچھ چیزیں نہ لائی جا سکے کیمروین سبو دویاس کے ساتھ بھارگاو پر ایک انڈیا ٹوئنٹی فور سیون سوئی گاؤ